اسلام علیکم میرے پیارے پیرے بہن بھائیو کیسے ہیں آپ لوگ آج میں جو ریسپی بنانے جارہی ہوں وہ ہے سیپ کم ربا سیپ کم ربا کے فائدہ تو آپ نے بہت سے سنے ہوں گے یہ دل و دماغ کی طاقت کے لیے بہت ہی مفید ہے سبسکرائب کریں ریسپیز بائی ربینہ چینل کو اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی مزی مزی کی ریسپیز آپ تک پہنچ سکیں چلے اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں یہاں میں نے لیے ایک کلو سیپ جس کو میں نے چھیل کر بیج نکال کر ایک سیپ کے چاچا پیس کر کے ان کو میں نے تھنڈے پانی میں ایک چمچ نمہ ڈال کر رکھ دیا تھا نمہ کس لیے ڈالا تھا کہ سیپ کالے نہ ہو مجھے سیپ کا مربع بنانے کی جو چیزیں چاہیے وہ ہے چینی ایک کلو میں نے سیپ اور میں نے چینی ہے ساتھ ہی میں نے لونگ لیے چار سے چھے دد میرے لونگ ہیں چار سے چھے دد ہی لچی ہے چھوٹی لچی سب جن کے موں میں نے کھول لیا ہے یہ ہمیں نے پین لیا ہے اس میں میں ڈالوں گی ایک گلاس پانی سب سے پہلے ہم نے شیرا تیار کرنا ہے سیپ کا مربع بنانے کے لیے پانی کے بعد ہم نے ڈال دیلی یہ چینی ایک کلو چینی تھی ہماری وہ بیس میں ڈال دیلی ہے اور چمچ کی مدد سے آپ نے برابر اس کو ہلا دے جانا ہے تاکہ نیچے سے لگنا جائے اگر لگ جائے تو پھر پانی کا کلڑ یہ خراب ہو جائے گا مکس کر دینا آپ نے اچھی طریقے سے پانچ سے دس مٹ ہمارے لگنے ہیں چینی مکس ہونے میں ساتھ ہی ہم نے اس میں لچی اور لانگ ڈال دینا ہے لچی کے موہ آپ نے پول دینا ہے آنچ آپ نے درمیانی رکھنی ہے چینی میں نے مکس ہو چکی ہے شیرہ میرا باند رہا ہے ابھی ہم نے اس کو اور مسید پکایا ہے ایک چھٹکی ڈالوں گی زردہ کلڑ زردے گرم کال رہے اس سے مربے کی اور پہ خوبصورتی ہو جائے گی اگر آپ نے برابر چلاتے جانا ہے دیکھیں کترہ خوبصورت کلڑ ہے یہ دیکھیں اب شیرہ ہمارا جوڑا ہونے لگا ہے یہ دیکھیں بات کرا اسے وال mexدوش الفائنی تو اسے والوں کو میں نمکال مول خاص ہو global الس mijnمries 儿 ممتحAfائیں سب کا مرتب پک mathematا اسے والوں ہو GM changing 10 سے 15 م occurrence آپ کو واothe soft ہے ٹیرے میں نمات کر دیا اسے والوں کو طرح فعلا 10 سے 15 منٹ ہمارے ہو چکے ہیں یہ دیکھیں سیپا مربہ ہمارا بن رہا ہے اگر آپ کے سیپ نرم اللے پکے ہیں تو آپ نے اوپر اسے دکن نہیں دینا اسی طرح آپ نے بنا لینا ہے بہر دکن کے مربہ اگر کچھے سیویاں تو پھر آپ نے اوپر ان کے دکن دینا ہے ابھی ہمارے سیو نہیں گلے آپ نے اس کو مزید تب تک پکانا ہے جب تک سیپ آپ کے گھل نہ جائیں اچھی طرح سے اور شیرہ گھڑا نہ ہو جائیں سیپوں کے اوپر تقریباً 10 منٹ اور لگیں گے ہمارا سیپا مربہ تیار ہے لیجی اب سیپا مربہ ہمارا بھول تیار ہے اب میں جولہ بند کر دوں گی یہ دیکھیں بہت ہی آسانی سے ٹوٹ رہا ہے کل چکی ہیں سیپ اب میں اس کو شیشے کے بول میں نکال کر آپ کو دکھاتی ہوں واؤ زائے سے بھرپور ہے دوانائی بخش ہے ہنڈا کیجئے اور مزے لے لے کر کھائیں بہت ہی مزے کا ہے بچوں کو بہت ہی پسند آئے گا شگر کے مریض اس کو نہ کھائیں ہنڈا کر کے فری میں رکھئے گا اور کھائیں اس کو ایک جار میں میں فوز کر لیں تو یہ ایک مہندے کے لیے بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اب میں اس کے اوپر پہلے گارنش کر کے آپ کو دکھاتی ہوں باداموں سے میں آپ کو اس کی گارنش دکھاتی ہوں اور ساتھ ہی آپ نے میری ریسپی دیکھتے ہوں گے ٹوٹی فروٹی بھی میں نے گھر میں ہی خودی تیار کی ہے ٹوٹی فروٹی سے بھی آپ کو گارنش کر کے دکھاؤں گی اگلی ریسپی میں میں آپ کو سیپ کا حلوہ بھی بنانا بتاؤں گی سیپ کا حلوہ کیسے بنتا ہے تو آپ میری ویڈیو کو دیکھتے رہا کریں آپ جب میری ویڈیو دیکھتے ہیں مجھے لائک اور شیئر کرتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے خدا حافظ